اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام میرے دوست پردیسی بھائی یار میں نا آج ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولنا چاہوں گا پاکستانی میں نے دیکھیں اپنی آنکھوں سے جدہ بنی مالک کیا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں شاید آپ کے ساتھ میں وہی ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ابھی تو آپ کو پتا جدہ بنی مالک بھائی گراؤنڈ بنا ہوا ہے اور کافی دیر سے میرا بھی جدہ کا چکر نہیں لگا ہے تو برحال جی اگر ہم بات کر لیں میں آپ کو جو بات بتان لگا تھا وہ یہی کیا آپ کو پتا ہے جدہ میں بنی مالک میں نیم کا درخت وہ جو بٹ فلودہ لہور ہوتل کے سامنے ہوتا تھا راجی ایٹی ایم کے نیچے راجی ایٹی ایم نیچے تھا اس نیم کے درخت کے یہ مشہور تھا بھائی کس چکر میں یہاں پر دوریت کی گاڑی کھڑی رہتی تھی یہاں پر دوریت کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے پاکستانی دو آئے ہیں ماسک ڈالا ہوا ہے انہوں نے اس نے ماسک کے اوپر ایک ہزاریل کا فائن تھا اور میں گزر رہ پاکستانی نا دوریت کی گاڑی کے سامنے ہو کر ایسے ماسک اتار رہے ہیں تو دوریت والا انہیں پکڑ نہیں رہا وہ آگے سے بولا اے اللہ اے اللہ آپ کو پتا ہے کہ اس دو یعنی اس ٹائم میں دوریت بندوں کو پکڑتی نہیں تھی اکثر جن کے حروب یا ہی کامے بگر ایکسپائر ہوتے تھے وہ بولتے تھے دوریت ہمیں پکڑ لے اور ہمیں ڈیپورٹ کر دے جیل کرستے تھے وہ نہیں پکڑتے تھے وہ اس لیے نہیں پکڑتے تھے کہ اے اللہ بھی جاؤ آگے ہی وہ مسئلہ چر رہا ہے اور اوپر سے اپنے ایک آمیں لگاؤ اور سیدھے کرو لیکن پاکستانی بھتے تھے کہ ہم بولتے تھے ہمیں بھائی پکڑ لو ہمیں جیل کے رستے بھی دو پاکستان بھی دو یہ بات آپ کے ساتھ صرف اس لیے شیئر کر رہا تھا یہ نیوز ہی ایسی خبروں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے میں آپ کے ساتھ ویکلی یہ خبر شیئر کرتا ہوں تمام میرے وہ پردیسی بھائی جن کے سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اکام ایکسپائر ہیں حروب ہے ب کفیل سے باگے ہوئے ہیں بدون کفیل ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ان کا چل رہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ میرے پردیسی بھائی یہ سوچ رکھے ہیں کہ کیا بھائی اس صورتحال میں ہم نکل گفالہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے اپنا حروب ختم کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے ہم بھائی پاکستان جا کر یا ایڈیا یا منگلاج کہیں کے بھی ہیں ایکزٹ کے طور پر چاہے آپ ایمبیسیز سے جائیں چاہے سفارتخانہ یعنی کے اور چاہے آپ کسی ایجنٹ وغیرہ گترو چاہے آپ جیل کے رستے تو کیا ہم دوبارہ نیو ویزا پر چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے ورک کا ہو چاہے وزر ویزا ہو اس کے اوپر دوبارہ سعودی لیے بھی ہمیں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے یا دیکھیں یہ میں اس لیے بات آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہے تمام پردیسی بھائی جو سعودیوں میں بیٹھ ہوئے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنا وافتین کا پیپر ضرور چک کروانا ہے پہلے پیپر سے یہ چیز انشاءاللہ اللہ الل پتہ چل جائے گی کلیر ہو جائے گی یعنی کہ جو بھی معاملت میں نے آپ کو آپ کے گنوا دیے ہیں حروب ختم کروانے کے بھائی نکل کفالے کے اور ایکزٹ وغیرہ کے دوبارہ انٹری کے ٹھیک ہے اور اب بھی نیوز کے مطلق چلتے ہیں جو ویسے جو پاکستان میں یا انڈیا میں میرے بھائی ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں وہ دوبارہ سعودی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ابھی بھائی ان کے لیے بھی میں ویٹس اپ نمبر آپ کو ساتھ ساتھ میں چلا کر دکھا رہا ہوں میں آپ مزید کوئی کسی قسم کی اپنی انفرمیشن لینیوں میں اس طرح تک کر سکتے ہیں نیوز کے مطلق میں آپ کو یہ بڑی کر کے خبر ابھی دکھا رہا ہوں جی اس میں ٹوٹل کی اگر بات کریں اب یہ میں آپ کو تفصیل تھوڑی بتاؤں گا سن لیجئے گا انیس ہزار پچاس یا انی ہزار بندہ گرفتار ہوا ہے پچھلے سات دنوں کے اندر سعودی ریبیا میں اس میں کونس کونس کٹیگریز آتی ہیں میں آپ کو بھائی بتا آجتا ہوں میں سن لیجئے گا مجھے حیرت اس چیز کے اوپر ہے کہ سر فرست پاکستانی ہوتی ہیں جی کہ انیس بیس ہزار بندہ پکڑا جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر اور بھائی مثلاً کیا جرم کونسا ہے ابھی کس کٹیگری میں آپ آئے جو اس گرفتار ہوئے آپ خود اندازہ کر لیجئے گا نمبر ایک تو آپ دیکھ لیں جی یہاں پر مخالفہ نظام الاقامہ یارہ ہزار نوستہ سے یارہ ہزار تقریباً بندہ یہ گرفتار ہوا ہے مخالفہ نظام الاقامہ والا آپ اس سے خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کہ سعودی ریبیا میں کتنے ہزار بندوں کے اقامے ایکسپائر ہیں ٹھیک ہے اس کے آگے ہے جی مخالفہ نظام امن الحدود غیر قانونی طریقے سے سعودیہ میں انٹر ہوتے یا نکلتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں وہ بھائی چار ہزار تین سو ستا سٹھ بندے ہیں اچھا اس میں اکثر ایسے شامل ہوتے ہیں جو مطلوب کے زمرے میں یا بلاغ حروب کے زمرے میں ہوتے ہیں اور وہ یمن کے رستے آپ کو پتا ہے وہ بھاگنے کوشش کرتے ہیں اکثر پکڑے جاتے ہیں اچھا بہرحال آگے مخالفہ نظام الامل ٹھیک ہے یہ وہ ہے جی جو بدون کفیل کمپنی سیلرین دے رہی ہے کفیل ایکسر یہ چھوٹین لگا رہا ہے ہم نے بھائی کمپنی چھوڑ دی بھاگ گئے ہیں باہر کام کر رہے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں بدون کفیل کے زمرے میں رکھ کے ڈیپورٹ کی جاتے ہیں مخالفہ نظام الامل کے زمرے میں آتے ہیں ایسے تمام پردیسی بھائیوں کو میں بولتا ہوں بھائی سیدھا مکتب اعمل جائیں کفی اور باہر کام کیے جا رہے ہیں وہ بھی اسی مخالفہ میں شامل ہوتے ہیں بہرحال یہ تعداد ہیں دو ہزار چھے سو چینو یعنی کہ ستائیس سو بندہ تقریبا اگر ایک چیز اور میں ہائی لیٹ کرتا ہوں تو اس ویڈیو میں وہ ترہیل نیچے والی سائر پر آپ کو بڑا دائرہ لگا کر دکھا رہا ہوں میں یہ بارہ ہزار دھائیس سو بندہ ہے بارہ ہزار دو سو پچاس بندے بھائی ترہیل ہوئے ہیں ڈیپورٹ ہوئے ہیں سعودی ریبیا سے پچھلے سات دنوں میں ان میں سکون ہے بھائی یہی یہ اکام ایکسپائر والے حروب والے بدون کفیل والے کفیل سے باگے ہوئے ہیں باہر کام دیاری لگا رہے پکڑے یہ سب ہی اسی میں شامل ہوتے ہیں جو یہ ڈیپورٹ ہو رکھے ہیں تو ایسے تمام بندے سعودیہ میں دوبارہ آ سکتے ہیں جو سعودیہ سے ڈیپورٹ ہو کر جا چکے ہیں وہ دوبارہ سعودیہ انٹر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے ہیں یا کیا معاملات ہیں سفری ان کے آپ بھائی مزید جیسے کہ میں نے آپ کو ورسپ نمبر آپ کا پہلے بھی دکھا دیا ہے آپ مزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں